اسلام علیکم اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویب سائٹ کو کسی دوسرے جی میل پہ لے کے جاؤں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس جی میل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ لے کے جاؤں یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو گوگل ایڈیسن کا اکاؤنٹ ہے وہ کسی اور جی میل پہ ہے اور ویب سائٹ میری کسی اور جی میل پہ ہے تو میں ویب سائٹ جو ہے وہ میں اس جی میل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جس کو اپر ایڈیسن کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کیسے چینج کریں گے مطلق کہ آپ نے ویب سائٹ کا جی میل یا ای میل آئی ڈیا آپ نے کیسے چینج کرنی ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اپنے ایڈیسن جو ہے وہ میں اسی جی میل پہ لے کے ہوں جس کو میرا ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کی ویڈیو میں نے آرڈے دی ہوئی ہے اس کا لینک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ نے ویب سائٹ کسی دوسری جی میل پہ ٹرانسفر کیسے کرنی ہے یہ طریقہ آپ کو مکمل بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لائے کر دیں اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو کچھ کر دیں تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اوپر یا ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں آکے آپ نے دیکھنا ہے سیٹنگ کا اپشن کہاں آ رہا ہے یہ آ رہا ہے سیٹنگ کا اپشن آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ پاس اس طرح کا اپشن آئے گا آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہ پرمیشن کا اپشن ہے پرمیشن کے اپشن کے ساتھ ہی نیچے آ رہا ہے جی انوائٹ مور آتھرز آپ نے انوائٹ مور آتھرز کے اوپر کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ آپ جس جی میل کے اوپر اپنی ویب سائٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ جی میل یہاں پہ لکھیں تو میں وہ جی میل لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایسٹر نالج تری ون سیون ایڈ ریٹ اف جی میل ڈاٹ کام کرنا ہے تو جو ہی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے یہ آ رہا ہے جی پینٹنگ آتھر انوائٹیز اس جی میل کے اوپر ایک ریویسٹ چلی جائے گی کہ آپ اس کے ریویسٹ کو ایکسپٹ کریں بسے اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کی جی میل علیدہ ہے تو میں چلا جاؤں گا اسی جی میل کے اوپر تو میں آ جاتا ہوں اسی جی میل کے اوپر اور وہاں پہ مجھے ایک میسج آیا ہوگا انوائٹیزن کا یہ دیکھیں یہ میسج آ چکا ہے تو میں اس کو پر کلک کروں گا یہ وہ جی میل ہے جس کو پر میں یہ ویب سائٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں جس کو پر لے کے آنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسپٹ انوائٹیزن آیا ہوئے اس کو پر میں کلک کروں گا تو جو ہی کلک کروں گا تو اگر آپ نے سائن نہیں کیا ہوا سائن ان نہیں کیا ہوا تو کہے گا جی اس کو سائن ان کریں تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو سائن ان کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لاغن ہو گئی ہے مطلب کہ یہ وہی ویب سائٹ یہاں پہ شو کر رہی ہے اور اگر آپ کی اس کی میں ای میل دکھا دوں تو یہ دیکھیں جی ایکسٹر نالج تری ون سیمن والا ٹھیک ہے لیکن ابھی اس پہ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر اس کی سیٹنگ کو کلک کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس کو پر محدود آپ شان ہے کہ اس کو پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ صرف دیکھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے لئے بلاگ لیکھ دے یا میرے بلاگ کچھ ہے کر لے چھوٹا موٹا تو وہ یہاں کر سکتا ہے لیکن یہ ابھی مکمل ٹرانسفر نہیں ہوئی آپ اس کو مکمل دیکھیں گے اگر آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ کلک بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے یہاں پہ کیا سیٹنگ کرنی ہے میں چلے جانا ہے آپ نے پچھلے اکاؤنٹ کے اوپر یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے دیکھیں جی یہ اسی پرمیشن کے نیچے بلاگ ایڈمن اینڈ آتھر اس کو پر آتھر کون کون سی ہیں اور ایڈمن کون کون سی ہیں تو نیچے آپ دیکھیں یہ ٹیپس اینڈ ٹریکس اینڈ ون مور یہ آ رہا ہے اس کو پر آپ کلک کریں گے تو آپ کچھ بھی ہو کر دیکھیں جی یہ اس کا آتھر ہے اور یہ اس کا ایڈمن ہے مطلب کہ جس کو پر آپ نے ٹرانسفر کیا ہے ابھی تک اس کو پر یہ آتھر چال رہا ہے ٹھیک ہے ایڈمن نہیں بنا ابھی آپ نے اس کو ایڈمن بنانا ہے تو ایڈمن کیسے بنائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہ ایڈمن کا اپشن ہے یہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے اس کے بعد یہ جو main website ہے جہاں سے آپ نے transfer کیا ہے اس کو آپ author کر لیں گے مطلب کہ آپ نے جس gmail کو پر transfer کیا ہے اس کو آپ admin بنا لیں گے اور جہاں سے transfer ہو کے آیا ہے اس کو آپ author کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں گے save کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اور دوسری website کی page اس کو پر ہم نے transfer کیا ہے تو یہاں پہ کہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کو ہم refresh کریں گے تو اس کے نیچے بھی سارے اپشن آنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ابھی سارے اس کے اپشن ہیں آگئے ہیں اس کو آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ بلا کھل بھی کیا آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو ابھی آخری مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کو وہاں سے کیسے ختم کرنا ہے جو آپ کا آتھر بنا ہوا ہے آپ کر جاتے ہیں کہ میں اس کو وہاں سے بھی ختم کر دوں تو آپ یہاں پر دوبارہ سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوبارہ آپ پریمیشن میں جائیں گے یہ دیکھ کہ یہاں پر بھی یہ ہے ابھی دیکھ شو کر رہا ہے کہ چون ٹیکنیکل اینڈ ون مور ایڈمن ہے تو ابھی یہ جو مین یہ جو ٹراسفر ہوا تھا ٹپس اینڈ ٹرکس سے یہ آتھر ہے تو آپ اس کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ ڈیلیٹ ہو گیا ابھی آپ اس کو سیو کریں سیو کرنے کے بعد اس کو آپ ریفریش کریں تو ابھی جہاں سے یہ ٹرانسفر ہو کے آیا ہے تو ابھی اس کا لنک وہاں سے ختم ہو گیا اس طرح جب آپ کو ویب سائٹ لیتے ہیں کسی سے بائے کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ بلاگ ایڈمنٹ صرف ایک ہی آ رہا ہے جوہان ٹیکنیکل ٹھیک ہے ابھی پینڈنگ آتھر انوائٹیز یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا تو ابھی چلتے ہیں پہلے والے ای میل پہ یہاں پہ میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا سارا کوئی اس کے ایکسس یہاں سے بلکل ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے ایکسس بلکل یہاں سے ختم ہو چکی ہے تو یہ طریقہ تھا کسی بھی ویب سائٹ کو ایک جی میل سے ٹرانسفر کر کے دوسری جی میل پہ لے آنے کا جو کہ سب سے میں نے آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے آئیوب کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ اپنا ایڈیسن اکاؤنٹ کو کسی دوسری جی میل پہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں مثال کو طور پر آپ کی یوٹیوب چینل کسی اور جی میل پہ ہے اور آپ کے ایڈیسن کسی اور جی میل پہ ہے تو اس ویڈیو کا لینک بھی آپ کو اسی ویڈیو دسکرپشن میں اور انٹسکرین پر اور آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے تو اگر ویڈیو اچھی لیکن کی ویڈیو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی اور مین ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایسی ویڈیو جو کسی بھی چینل پر آپ کو نہیں ملیں گی جو ایک پسوری قسم کی اور مشکل چیز اور ٹرکس ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی بندہ کو یار اس کا ہم کیا کریں یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں لوگ کو کبھی نہ کبھی اس کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ایوب کے آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو ساتھ اب تک دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ